وہ اپنے کچھوے کی اور ہرگوش کی تکانی سنی ہوئی ہے نوابزادہ مطلوب مہندی فواد چودری کبھی کبھی نام بڑے ہوتے ہیں اور بندے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں ابھی با فواد آپ کے مقابلے میں آ رہی ہے کیا ان کا مقابلہ کر پائیں گے بیلٹ ولڈیسائیڈ کے کیا کس کی ورث ہے پی ٹی آئی کے جو ووٹر تھے سپورٹر تھے جن کے اندر سینس تھا جو نظریاتی تھے لٹسے نفسیاتی نہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف آگئے ہیں لیکن تحصیل پر نظر خان کی حالت دے کے رونا آتا ہے پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے یہ شہیدوں کا ظلہ ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہیں ذات خدا کے بعد دنیا میں اخترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد ناظرین میں مرزا کا فیل بے کیفی اور آج میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان شخصیت پیر حمزہ کرمانی صاحب مجود ہیں پیر صاحب بہت قبل آپ نے الیکشن کمپین شروع کر دی تھی کیا کہتے ہیں وہ آپ نے کچھوے کی اور خرگوش کی تقانی سنی ہوئی ہے سلو ون سٹیڈی ونز در ایس اور کیونکہ مجھے پیدا تھا کہ الیکشنز ول بی اناؤنس وری سون اور از ایک کینڈیڈیٹ ہم ساروں کو تیاری میں رہنا چاہیے اور جو لوگ تیاری میں نہیں رہتے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے ہم نے پہلے سے ہی اپنی تیاری شروع کی پیٹس اب آپ کا حلقہ این ایک کاسٹ اس میں بڑے بڑے نام رہے ہیں سابقہ سے سردان بھی ڈاٹر گلام حسین جیسے نوابزادہ اقبال میندی جیسے مجودہ نوابزادہ مطلوب میندی فواد چودری ابھی بفواد آپ کے مقابلے میں آ رہی ہے کیا ان کا مقابلہ کر پائیں گے دیکھیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ کون سے اپنی آواز واپس آتی ہے جسی انہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے عوام کے ساتھ جنہوں کے انٹرسٹ ہیں وہ ریفلیکٹ کریں گے جب یہ بیلٹ کی باری آئے گی تو میں ایسا بیتا ہوں کہ بشک جب میں جانتا ہوں کبھی کبھی نام بڑے ہوتے ہیں اور بندے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں مطلوب بندی اپنی ٹکٹ کی جنگ لانے ہیں پی ٹی آئی زیرتاب ہے اپنا مقابلہ کس سے سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا مقابلہ پی اے میلین کے کینڈیٹ کے ساتھ ہوگا اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پی اے میلین کی لیڈرشپ اپنے کینڈیٹس کے ساتھ سنسیر ہے اور نہ یہ جو کینڈیٹس ہیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ سنسیر ہیں اب بہت جلد میاں نواز شریف اپنے کینڈیٹس آناؤنس کریں گے تو پھر دوسرے اس وقت جو آئی لیو میاں نواز شریف کے نعرے لگا رہے ہیں کہ سارے کام ہی وہ کر رہے ہیں یعنی کہ پاکستان بھی انہوں نہیں بنایا ہے پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کریں گے پھر اپنے قائد کو فالو کریں پھر ویڈراؤ کریں پھر نہ لڑے ہیں الیکشن جہلم کی سیاسی شخصیات اس چیز کو مانتی ہیں کہ پی رمضا کے آنے کے بعد پیپل پارٹی کو بوسٹ ملی ہے لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا ووٹ بیک نہیں ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں پیپل پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے یہ شہیدوں کا ظلہ ہے بائی ڈیفالٹ وہ ووٹ پیپل پارٹی کے بنتے ہیں اور ساتھ آپ جانتے ہیں کہ میرا جو عظم ہے وہ ہے کہ غریبوں کی بات کرنی غریبوں کے حقوق کے لیے ان کی جنگ لڑنی تو اگر آپ غریب ہیں تو آپ پیپل پارٹی کے ووٹر ہیں اگر آپ امیر ہیں اگر آپ انڈسٹرلیسٹ ہیں ممکن آپ کہیں دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ٹپکلی غریبوں کا یہ ظلہ ہے شہیدوں کا یہ ظلہ ہے شہیدوں کی یہ پارٹی ہے اور غریبوں کی یہ پارٹی ہے پیپل پارٹی ورکر کو بہت تجیر دیتی تھی لیکن آج پاکستان تاریخ انصاف کا ورکر گرفتار ہو رہے ہیں جبکہ نون لیگ کے اور پیپل پارٹی کے ورکر آزادہ نہ گھوم رہے ہیں یہ گرفتاریاں کیوں عمل میں آ رہی ہیں وہ بھی تو ورکر ہیں سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اشتیال میں رہ کے یعنی کہ اگینٹسٹیٹ حرکتیں کریں دیشوڈ بی یعنی کہ ریپرمانڈیٹ دیفنیٹلی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے جو ووٹر تھے سپورٹر تھے جن کے اندر سینس تھا جو نظریاتی تھے نفسیاتی نہیں وہ پیپل پارٹی کی طرف آگئے ہیں ممکن ہے کہ جو لوگ اب یعنی کہ تھوڑا سا وہ لیٹرال تنکنگ نہیں رکھتے وہ آج بھی سمجھتے ہوں گے کہ طریقہ انصاف is a platform that they should consider voting for لیکن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو اگر کوئی ووٹ دے اور وہ ان کو کوئی benefit ہوگا کہ again I don't think it's going to be in the administrative benches میں سمجھتا ہوں کہ position میں ہی جائے گا vote بھی ضائع ہوگا ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگلی حکومت پاکستان people's party ہی بنائے گی اور میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا بے شک لوگوں کا response بڑا زبردست ہے دائیں بات سے یہی سن رہے ہیں کہ ہم اچھا مقابلہ کرے گا اور بہت ممکن ہے انشاءاللہ جیت بھی جائیں گے لیکن اگر خدا نہاستہ ایسے نہ ہوا اور ہمیں ہر angle سے یعنی کہ اتیار رہنا چاہیے اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ most of the cabinet if not all the cabinet will be پاکستان people's parties پیر صاحب جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اس حلقے میں بڑے بڑے نام رہے ہیں ڈاٹر کولام حسین جیسے یا فواج چھوڑی جیسے جیسے وہ اپنے آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے تھے لیکن تاثیل پرندر خان کی حالت دے کے رونا آتا ہے کیسے یہ مسائل حتم کر پائیں گے سر آپ دیکھیں کل بھی میں ڈینورٹ سمیٹ فیکٹری کے جو لیبر یونین ہیں ان کی وہ اتجاج کر رہے تھے میں اس میں شرکت میں نے کی اور ان کی یعنی کہ they were affected because they're not employed ان کی جو rights ہیں they are being violated اور ان کی حقوق کی خاطر میں ایک دن ان پوری ٹیم کو ساتھ لیکھے گیا میں سید یوسف وزاگلانی صاحب سے ملا انہوں نے مجھے ریفر کی affected employees minister کے ساتھ وہاں پہ پتا چلا کہ انڈسٹریز منسٹری سے بھی ہم نے بات کرنی میں وہاں پہ اگنام انہیں انڈسٹریز منسٹر کے پاس لے گئے ایسے ایسے لے گئے یعنی کہ with the click of a finger ہم دو فیڈرل منسٹرز اور اس دن ہم سپیکر کو بھی ملے سپیکر of the national assembly جو again پرائم منسٹر رہ چکے تھے تو میں نے اپنے ڈینورٹ سمیٹ کی جو لیبر یونین کے جو ورکرز تھے پرندہ دنہان کی تحصیل کے ان کے حقوق کے لیے without being یعنی کہ کوئی پورٹفولیو نہیں میرے پاس نہ میری کوئی سابکا اننگز ہیں ایسے بے شک میرا باوجدہ حدمت کرتا رہا اپنی عوام کی میرے چاہتا بھی ممبرز اللہ کونسل بنتے رہے بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ without having such profile میرے لیے دو ایکس پرائم منسٹر دو فیڈرل منسٹر دروازے کھول کے بیٹھے ہوتے میرا جو میں نے انہیں کام کی انہوں نے اس پر عمل کیا ناظرین پیر حمزہ کرمانی کا کہنا ہے کہ یہ این ایکاسٹ بالخصوص تحصیل پرندہ دخان کے لوگوں کے مسائل حال کرنے کے لیے کوش آئے ہیں آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ